جیسے رام میرے تولہ راسی کے پیارے جاتک جاتکا distortedکا کب سب سے پریئے راسیوں میں سے ایک کمب کے بعد اگر میری سب سے پریئے راسی ہے تو میری تولہ راسی ہے تولہ راسی کیوں ہے؟ کیونکہ میرا نام بھی راج مشرا ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور اس لئے میری نامہ راسی بنتی ہے اور سم یہاں دیکھی بھی اسا ہے کمب کے بعد یا میں نے کئی بار دیکھا ہے کمب سے جاتا لوگ میری تولہ راسی کو دیکھتے ہیں اس لئے ریسرچ بھی اچھا کرنے کا ہی پریاس رہتا ہے تولہ راسی پھر تو تولہ راسی جولائی کیسا رہے گا آپ کے لئے آج اس پر چرچہ کریں گے آپ کے گرہوں کے بارے میں چرچہ کریں گے اس مہینے آپ کے بدھ آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں گوچر کرنے والے ہیں یہ ایک اچھا سنیوگ ہے خیر آپ کے لئے اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو جانکاری دے دوں کہ دیرام کتھا بھاگوت کتھا یا شپران کی کتھا اتیادی آپ کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کتھا کے مادہم سے پتردوس اتیادی جو آپ کے جیون کا ہے وہ دور ہو آپ کے گھر میں پرسندتہ ہو پریم ہو اور چاہتے ہیں کہ میرے دوارہ یہ سب ہو اچھی طریقے سے تو آپ میرے ساتھ سمپر کر شکتے ہیں جانکاری پر آپ کر شکتے ہیں یا کر شکتی ہیں چلیے آپ تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں رات کو نو بجے دو پہر کو بارہ بجے لائف بھی آتا ہوں لائف فری ہوتا ہے آپ بات کر شکتے ہیں پاکی سمیں کال اپائنمنٹ لے کر بات کر شکتے ہیں جولائی میں آپ کے لیے آپ کے راسی شوامی جو شکر ہے بہت اچھی پوجیسن میں گوچر کریں گے مجھے جب میں جولائی کی بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساندار ماہ آپ کے لیے بطیت ہونے والا ہے جولائی کی بات کریں سوگرہی منگل سیبنت ہاؤس میں گوچر کریں گے اور یہ شمیہ آپ کے لیے ہوگا قریب اسٹارٹنگ کا جو مہینہ ہے اسٹارٹنگ کا جو سمیہ ہے بارہ تاریخ تک منگل سوگرہی رہیں گے سیبنت ہاؤس میں سنی سوگرہی ہیں ہی خیر وکری بھی رہیں گے پھر بھی سوگرہی ہوں گے راہو سکھ تھاؤس میں ہے برہسپتی سیکنڈ ہاؤس میں ہے ایٹھ تھاؤس میں ہے سور اور سکر نائن تھاؤس میں ہے برہسپتی سیکنڈ ہاؤس میں ایک ساندار سمیہ ہے سب سے پہلے اس مہینے کیونکہ راسی سوامی جو شکرہ ہیں وہ قریب قریب چھے تاریخ تک گوچر کریں گے نائن تھاؤس میں لیکن ابھی تک بہت دن سے آست تھے جس کارن سے تولاراسی کے جاتک جاتکاؤں کا کافی دن سے کچھ اچھا ریزلٹ نہیں مل رہا تھا تولاراسی کے جاتک جاتکاؤں کو بہتر ریزلٹ نہیں پرابت ہو رہا تھا تو یہ جولائی کے مہینے میں کیونکہ ساتھ تاریخ کو شکرہ دے ہو جائیں گے آپ کے راسی سوامی اُدھے ہوں گے تو ایسے کنڈیسن میں آپ کو بہترین ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا پوجیٹیو ریزلٹ آپ کو آپ کے لائٹ میں ملنا شروع ہو جائے گا جو چیزیں اب تک ہو نہیں رہی تھی جو چیزیں اب تک روک رہی تھی وہ چیزیں آپ کے نشطت روپ سے بننی پرارم ہو جائیں گے اور اسپیشلی اگر میں بات کروں اور ٹینتھ ہاؤس میں بھی نائنتھ ہاؤس کے شامی بودھ کی شادگوچر کریں گے یعنی ٹینتھ ہاؤس کے انترگت ایک بہت ساندار راجیو کا نرمار کریں گے اور ایک دن اس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ساندار رہے گا وہ دن ہوگا آپ کے لئے چھے تاریخ رات کو دس بچ کر کے پینتیس منٹ سے چھے تاریخ رات کو دس بچ کر کے پینتیس منٹ سے لے کر کے سات تاریخ آٹھ تاریخ اور نو تاریخ سبح سات بچ کر کے ترے پن منٹ تک دھیام لکھئے گا سات آٹ نو سبح سات ترے پن تک یہ ایک ایشا دن ایک ماتر دن آپ کے جیون کی انترگت ہوگا جس دن آپ کے کنڈلے میں تین پلانٹ ایک شاد ہو کر کے اور ایک بہترین راجیو کا نرمار کریں گے اس کو دھیام لکھئے گا تین پلانٹ یعنی چندرمہ بودھ اور سکر یعنی راسی کا شوامی دسم بھاو کا شوامی اور بھاگی کا شوامی یہ تین گرہ جب ایک شاد بیٹھیں گے تو تین راجیوک ایک ہی دن کے اندر گھٹت ہوگا اور اگر یہ تین راجیوک ایک ہی دن کے اندر گھٹت ہوا تو اس دن آپ کے جیون میں کچھ بہت خاص ہوگا کچھ بہت ایمپورٹنٹ چیزیں اس دن ہوں گے اور یہ جو دن ہوگا اس دن لیا گیا ڈیسیزن اس دن کیا گیا کار آپ کے بھوش میں آپ کو بہتر بنانے والا ہوگا اس دن کچھ اپنے آپ کام کا آفر آپ کے پاس آئے نوکری کا آفر آپ کے پاس آئے یا پھر سنتان اتیادی کو لے کر کے سبسماچار پرابت ہو اس دن کچھ اس پرکار کا ہوگا جو آپ کے بھاگے کو بہت اچھی طریقے سے بنانے والا ہوگا تو یہ تین چار دن آپ کے جیون کے لئے بہت ساندار دنوں میں سے ایک رہیں گے کل ملا کر کے میں پروفیشنل لائف کے لئے گر بات کروں تو یہ ماہ مجھے آپ کے لئے بہت ساندار دیکھ رہا ہے بہتر ہی دیکھ رہا ہے کیا اس مہینے خاص دھیان رکھنے کی آوش شکتہ ایک تو بھائی دیکھئے شیونت ہاؤس میں منگل گوچر کریں گے اور منگل آپ کے راسی کو درشتی دینے والے ہیں کروڑ پر آپ کو بہتر کنٹرول کی آوش شکتہ ہوگی خاص کر کے یہ 22 سے 28 ورش کی آپ کی عمر ہے تو یہاں پر آپ کو کروڑ اتیادی پر بہت دھیان دینے کی آوش شکتہ رہے گی کروڑ اتیادی کے کارن کچھ بنے ہوئے کارے آپ کے بگڑ جائیں اس پرکار کی پرستطی رہے گی آرثک لائف آپ کا جولائی میں کس دن خاص دکھ رہا ہے پیسے کا جو لائف ہے وہ کس دن دکھ رہا ہے پیسے کے لائف کے لیے اگر ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں سولہ تاریخ کو شام کو شاد بچ کر کے 22 منٹ سے نوٹ کر لیسے سولہ تاریخ کو شام کو شاد بچ کر کے 52 منٹ سے لے کر کے سترہ تاریخ اور اٹھارہ تاریخ پورا اٹھارہ تاریخ قریب راتری کو 12 بجے تک 19 تاریخ ہو جائے گا راتری کو 1 ڈیڑ بجے تک آپ دیکھیں گے آپ کو دھن کا لاب ہوگا ہی ہوگا آپ کو دیکھ پائیں گے کہ اس دن آپ کو آرثک لاب چھوٹا یا بڑا کسی پرکار کا بھی آرثک لاب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو یہ شمیہ آپ کے آرثک درشتکون سے مجھے بہترین دکھ رہا ہے لیکن جیون ساتھی کے کروڈ کو لے کر کے آپ کا من بہت پریشان رہے جیون ساتھی کے گسے کو لے کر کے من بہت پریشان رہے اور خود کچھ اپنوں کے دوارہ جیون میں سمسیائیں کھڑی کرنے کا پریاز کیا جائے اس پرکار کی کنڈیشن آپ کی راشی کے انترگرد دکھ رہا ہے اس مہینے اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے اندر چیزوں کو بیچنے کی ایک بڑی گجب کی کلا آئے گی بہت ساری رکی ہوئی جو ڈیلے ہیں وہ آپ کی بن جائیں گے لیکن بعد دھیان رکھئے گا شانک لاب کے چکر میں اس مہینے نہیں پڑھئے گا شانک لاب کے چکر میں پڑھیں گے تو آپ کا بہت سارا نقصان ہوا خیر میں رات کو نو بجے دو پہر کو بارہ بجے لائیب آتا ہوں ہم میرے ساتھ لائیب جڑ کر کے بات کر شکتے ہیں پھری میں جانکاری پر آپ کر شکتے ہیں کال اپوائنٹمنٹ لے شکتے ہیں تیسرا رام کتھا بھاگوت کتھا اسی اپران کتھا اتیادید ہے آپ کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کتھا میں بہت ساری ایسے اپائے ہو جو لوگوں کے لئے بڑے فائدے مند ہوں جیون کو بہت سکسام ردیوزنے پہر پون رکھیں انہیں شکل کام ناکشات بہت دھانے بات جائے شریف رام